دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ اوپو اے فیفٹی سیون موبیل کو کیا مائک کس طرح تبدیل کریں گے دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرین نکال دیں سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک ڈکن کول دیں اگر آپ کے ناخن بڑھے تو وہاں سے کول دیں یا پھر چھمٹی وغیرہ سے اس کی سم کی جگہ جو ہوتی ہے وہ جگہ کمزور ہوتی ہے وہاں پر ناخن ڈالے یا چھمٹی وغیرہ تو آپ کے لئے راستہ بن جائے گا اور آہستہ آہستہ اس میں ناخن کم آتے جائے تو یہ خود بخود کل جائے گا اس کے بعد نیچے حصے میں ہمارا مائک ہوتا ہے تو یہاں کے جتنے پیچے یہ سارے کول دیں اور ان پیچوں کو دھیان میرا کہ اس میں اکثر چھوٹے بڑے پیچ ہوتے ہیں تو جہاں سے آپ نے چھوٹے پیچ نکالیتے وہاں پر چھوٹے پیچ لگانے ہوں گے جہاں سے بڑے نکالیتے وہاں پر بڑے پیچ لگانے ہوں گے اس کے بعد اس کے چھوٹا سا کور جو ہے جس میں لاؤڈ سپیکر لگ ہوتا ہے اس کو اتار دے اور انٹینہ وائر کے ساتھ احتیاط کرے اس کو کاٹ نہ دے اس کو اتارنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹا سا سب بورڈ لگا ہوتا ہے اس میں ہمارا مائک لگا ہوتا ہے تو اس سے انٹینہ کا جو وائر ہے اس کو ڈسکنیٹ کر دے اور جیک نکال کر اس کو بورڈ کو اور دوستو سب سے پہلے آپ نے بیٹری ڈسکنیٹ کرنی ہے پھر اس میں کام کرنا ہے کہ اس سے کرنٹ وغیرہ ختم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ گولڈن کلر کا جو ہوتا ہے یہ مائک ہوتا ہے اگر آپ یہ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو یہ بورڈ آپ کو بازار میں آسانی سے مل جائے گا سستے دام میں جتنے پیسے آپ کسی ٹیکنیشن کو دوگے اتنی پیسے میں آپ کو یہ بورڈ مل جائے گا تو یہ لے کر اس میں نیا لگا دے تو دوستو اب اس میں جیک لگا دے اور انٹینہ کا جو کیول ہے اس کو کنیٹ کر دے تو دوستو انٹینہ کیول جو ہے اس کیلئے اپنی جگہ بنی ہوتی ہے اس میں اس کو رکھیں کیونکہ اس سے یہ ٹوٹ سکتا ہے اگر آپ نے غلط اس کو رکھ دیا تو اب اس پر دوبارہ وہی پیچ لگائے تو دوستو اس پر وہی پیچ لگانے ہیں دوسرے پیچ نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیچ لگا دیئے تو یہ نیچے آپ کے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے تو آپ نے وہی پیچ لگانے ہیں پیچ لگانے کے بعد اس بیٹری کو کنیٹ کر دے اور اس پر بیک کور رک کر اس کو تھوڑا سا زور دے دے یہ خود بخود بھیر جائے گا زیادہ ضرور دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسے آپ کا سکرن میں ٹوٹ سکتا ہے